تاریخ اسلامیہ کے ان اوراں کو آپ کے سامنے رکھوں جس کو صحابہ اکرام نے پڑھ کر صحابہ اکرام کے بعد تابعین تبع تابعین اور ہمارے اصلاف اکرام نے دنیا کو کیا گز دیا چاہے وہ علم کی شکل میں عمل کی شکل میں دنیا کی تعلیم اور ترقی کی شکل میں سائنس کی شکل میں ٹکنالوجی کی شکل میں جغرافیہ کی شکل میں علم فلکیات کی شکل میں علم تفسیر کی شکل میں علم حدیث کی شکل میں علم فقہ کی شکل میں جتنے علوم آت پائے جاتے ہیں یہ سب کی سب دین اہل اسلام کی دین ہے ہمارے اصلاف کی دین آج جو کچھ ترقی ہم مغربی ممالک کے اندر دیکھ رہے ہیں یورپی ممالک کے اندر جو کچھ ڈولپمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ اسلام اور اہل اسلام کی دیوی نعمتیں ہیں اس کا انکار کوئی یہی کر سکتا ہے بس ہم کچھ جو ہے اپنے آبا و ازداد کے انکارناموں سے نواقف ہیں ہم کچھ اپنے اصلاف کے ان علمی میراث سے نواقفیت کا نواقفیت کا شکار ہیں ورنہ اہل یورپ آج بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہر میدان میں ہمارا ڈولپمنٹ ہر میدان میں ہماری ترقی کے راہیں جو ہم بارکے ہیں یہ مسلمانوں کی دین ہیں یہ مسلمانوں کی ایجادات ہیں یہ ان کی محنتیں ہیں ان کی کاوشیں موسیقی